بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آن لائن کلاسز اقرام فاظ بوائیس سیکنڈر سکول عزیز طلبہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو ویفز کے بارے میں بتایا تھا کہ ویفز کیا ہوتی ہیں کتنی کائنٹس ہوتی ہیں کس طرح سے وہ بیہیو کرتی ہیں اور کن کن فارمز میں ہمیں ہمارے آس پاس نظر آتی ہیں اور بعض اوقات نظر نہیں بھی آتی ہیں ویفز کی ایک عمومی فارم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جو میں نے یہاں پہ ریڈ مارکر سے ڈسکرائب کی ہے یعنی اگر آپ میکینیکل ویفز کو فارم کریں جیسے وارٹر ویفز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وارٹر ویفز میں بھی اسی ٹائپ کی ویفز بنتی ہیں اگر آپ ایک رسی کو کہیں ہک کر دیں اور اس کے بعد اس کو جھٹکے سے ایسے ویفز بنانا شروع کریں تب بھی وہ اسی ٹائپ کی ویفز آپ کے پاس بنتی ہیں اچھا اس کی ایک لائن ہوتی ہے جو بالکل سینٹرل لائن ہے یہاں پر اس لائن پہ اس لائن پہ آپ کے پاس کوئی ویف نہیں بن رہی لیکن اس سے اوپر اور اس سے نیچے موفمنٹ ہو رہی ہے ویفز کی یعنی ویفز کی سے برا دیئے کہ پارٹیکلز کی موفمنٹ اس طرح سے بن رہی ہے کہ یہ ویف فارم آپ کے پاس نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹریکٹرل فارم ہے کہ ہم میکینیکل ویفز کس طرح سے ہم یعنی بنا سکتے ہیں یعنی دیکھنے کے اعتبار سے اس میں چند باتیں ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھی ہیں سب سے پہلی چیز تو ہے وائیبریشن 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 کہتے ہیں کمپلیٹ راؤن ٹریپ کمپلیٹ وائیبریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹ آپ کے پاس ایک ٹرن ہوا اس کے بعد وہ موشن جو ہے وہ اس کی ریپیٹ ہو رہی ہے جیسے آپ نے ایک رسی کے ساتھ رسی باندھی اور اس کے بعد اس کو آپ نے جرک دینے شروع کر دی ہے اس طرح کی جب فارم آئے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ آرہا ہے ایک ڈاؤن آرہا ہے پھر آپ پھر ڈاؤن پھر آپ پھر ڈاؤن اس طرح سے بن رہا ہے تو یہ موشن اپنی ریپیٹ ہو رہی ہے یہ موشن اپنی ریپیٹ کر رہا ہے یہ رسی ریپیٹ کر رہی ہے کن کن پوائنٹس پہ ریپیٹ کر رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر اس نے یہاں سے شروع کیا اپنا کام تو یہاں سے چلتے چلتے یہ ویو ایسے چلی اور یہاں پہ آکے سٹاپ ہو گئی سٹاپ سے بڑا دیئے کہ یہاں پہ آکے اس کا ایک جو راؤن ٹرپ تھا وہ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اسی فارم میں آ رہی ہے میں اس کو چلیئے بلیک فارم میں اس کو کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک جو ایک ویو فارم بنی تھی وہی فارم یہاں پر بھی بنتی بھی نظر آ رہی ہے یعنی ریڈ مارک سے جو چیز سٹرکسرل فارم ہمارے پاس آئی تھی بلیک فارم میں بھی وہی آ رہی ہے اگین یہاں تک وہی سیم سٹرکچر پھر سیم سٹرکچر چل رہا ہے تو یہ کمپلیٹ وائیبریشن کہلاتی ہے یہ ایک وائیبریشن کہاں سے کہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک وائیبریشن یہاں سے لے کے یہاں تک ایک وائیبریشن کہلاتی ہے تو یہ وہ ہمارے پاس وائیبریشن ہے جو ایک کمپلیٹ راؤن ٹرپ کا نام ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ٹائم پیریئیڈ ٹائم پیریئیڈ ایک وائیبریشن کو کمپلیٹ کرنے میں اس کو جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ٹائم پیریئیڈ کہتے ہیں ناو ہی آر ڈسکسنگ اپاوٹ ڈی مین پوائنٹس آف اویف یہی ہمارے سمپل ہارمونک موشن میں بھی ورک کریں گے تو ٹائم پیریئیڈ کیا چیز ہوتی ہے ٹائم پیریئیڈ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں یہاں سے لے کے اور یہاں تک کی وائیبریشن کمپلیٹ ہوتی ہے یہ ٹائم کا سیکنڈ پارٹ شروع ہو جاتا ہے یہ تھرڈ پارٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے تو اگر میں یہاں سے لے کے یہاں تک کاؤنٹ کروں گا تو یہ آپ کے پاس ٹائم پیریئیڈ ثری ٹائمز ہو گیا ہے اور جبکہ ٹائم پیریئیڈ یہ ہمارے پاس کپٹل دی سے اس کو دینوڈ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ون کمپلیٹ وائیبریشن ٹائم یعنی دہ ٹائم تو کمپلیٹ وائیبریشن اس کے بعد ہمارے پاس فریکوئنسی فریکوئنسی بسیکلی ریسی پروکل ہوتا ہے ٹائم پیریئیڈ کا اس کا فرمولہ ہوتا ہے ون اپون ٹی اور اس کا سمبل ہے اس فریکوئنسی کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک سٹرکچر بنایا ہے ڈائیگرامز کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی بات کہ یہ ہمارے پاس ایک ویف فارم آ رہی ہے اس ویف فارم میں یہ کہلاتا ہے کریسٹ یہ جو اس کا ٹاپ ہے یہ ٹاپ ہے یہ ٹاپ ہے یہ کریسٹ کہلاتا ہے جبکہ اس کا جو بوٹم ہے یہ کہلاتا ہے ٹروف ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے ٹروف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کریسٹ سے لے کے دوسرے کریسٹ کا جو ڈسٹنس ہے وہ یہاں پر ایک سمبل کے ذریعے سے ہم نے اس کو ڈینوڈ کیا ہے اس کو کہتے ہیں ویو لینڈ ویو لینڈ اور اس کا نام جو ہے وہ کہلاتا ہے لیمڈا لیمڈا بہرحال لیمڈا ہمارے پاس ایک گریک لیٹر ہے جیسے ہم الفا بیٹا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو لیمڈا ہے یہ بسیکلی اس کا سمبل اس کا سمبل کا نیم ہے لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے ویو لینڈ کہیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ویو لینڈ ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے یہ کرسٹ ٹو کرسٹ چلتی ہے یہی ویو لینڈ ٹرف ٹو ٹرف بی چلے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپلیٹ راؤن ٹرپ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس لیمڈا ہوتا ہے ہم نے کمپلیٹ راؤن ٹرپ کہاں سے لیا تھا یہاں سے لیا تھا اور یہاں تک گئے تھے تو آپ یاد رکھیے گا آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک کی جو لینڈ ہے وہ ایکسیٹلی اس کے برابر اور اس کے برابر ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک لیمڈا کے برابر آتی ہے جو میں یہاں پر پاک کر رہا ہوں یہاں سے اور یہاں تک یہ پوری ایک لینڈ جو ہے یہ بھی لیمڈا کے برابر ہوتی ہے جو کہ ویو لیند کہلاتی دوسری چیز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہاں پہ یہ ٹاپ ہے اس کی جو مین لائن تھی اسے ہم یہاں پر مین لائن اس لیے کہہ رہے ہیں وہ فارم ہے جس پہ نہ کوئی ترف بن رہا ہے نہ کوئی کرس بن رہا ہے کوئی ویو فارم بنتی بھی نظر نہیں آ رہی this is zero line اچھا اس zero line کے ساتھ اس نے maximum trough حاصل کیا یا maximum maximum crest حاصل کیا یا maximum trough حاصل کیا crest جو ہے وہ upward direction میں upside ہوگا اس zero line سے اور جو trough ہے وہ اس کا bottom side پہ ہوگا zero line سے جتنا maximum یہ اوپر جا سکتا ہے اس کو تو کہتے ہیں amplitude جو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے this is called amplitude 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 کیا ہے ہماری zero line سے maximum distance crest crest تک کا وہ ہمارے پاس amplitude کہلاتا ہے اب اگر first کر لیں کہ یہ ایک wave چل رہی ہے ٹھیک ہے اس wave میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا amplitude ہو جائے گا x0 یہاں سے لے کے اور یہاں تک کا جو distance ہے یہ amplitude ہو جائے گا اس میں جو wave چل رہی ہے اس میں یہ پورا کا پورا distance یہ ہمارے پاس amplitude کہلائے گا اسی طرح اس میں یہ والا amplitude ہو جائے گا یہ جو distance ہے main line سے یعنی zero zero position سے کتنا crest تک گیا یہ پورا distance ہمارے پاس amplitude ہوگا اسی طرح trough میں کتنا maximum نیچے تک گیا یہ ہمارے پاس amplitude ہو جاتا ہے is it clear اچھا اب آجائیے یہ جو x میں نے ایک لکھا ہے یہ کیا چیز ہے دیکھیں first کر لیں ایک particle یہاں سے چلتا ہے move کرتا ہے move کرتے 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 وہ یہاں پہنچ لیا ٹھیک ہے wave میں یہ particle ایک move کر رہا ہے اب یہ یہاں تک تو پہنچا ہی نہیں ہے اگر یہ یہاں پہنچتا تو ہم کہتے یہ پورا کا پورا maximum displacement آگیا جو کہ amplitude کہلاتا ہے لیکن درمیان کی کسی position پہ اس کو locate کر کے اس کا distance یہاں سے جب ہم measure کریں گے یہ والا تو یہ کہلائے گا x this is only the displacement this is only the displacement covered by the particle of the medium the particle of the medium پچھلی میں کلاس میں آپ سے ہم نے particle medium کی بات کی تھی کہ medium کیا ہوتا ہے medium اصلاح میں particles ہوتے ہیں جو carrier بنتے ہیں کسی wave کو propagate کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ particle یہاں سے wave کی form میں wave کی form میں کہیں move کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس درمیان کی ایک شکل درمیان کی ایک form آ سکتی ہے اگر یہ particle یہاں سے main جو zero position بھی وہاں تک measure کیا جائے گا تو that is not x not this is x only اچھا یہ جو amplitude ہے یہ بھی displacement ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں maximum displacement covered اور یہ x displacement ہے this is gills clear ہو گیا تو ہم نے یہاں تک جو بات کہی وہ یہ کہ کوئی بھی wave form جو ہوتی ہے اس میں ایک تو wavelength پائی جاتی ہے جو کہ دو consecutive crest کے درمیان کا فاصلہ یا دو consecutive trough کا درمیانی distance ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک amplitude ہوتا ہے جو maximum displacement ہوتا ہے zero line سے zero position سے maximum crest تک یا zero position سے maximum trough تک بیچ کی کوئی position اگر دیکھ نہیں ہو تو distance x not نہیں ہوگا وہ displacement ہمارے پاس x کہل آئے گا اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے جو wavelength آپ کو یہاں پر ہم نے دکھائی یہ wavelength کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ کیسے کہ اگر کسی میں بہت زیادہ number of vibrations آ رہی ہیں ایک second میں اگر بہت زیادہ number of vibrations آ رہی ہیں تو اس کا جو wavelength وہ کم ہو جائے گی اور اگر کہیں پر بہت زیادہ waves آ رہی ہیں یعنی کم آ رہی ہیں اگر کم آپ کے پاس wavelength آ رہی ہیں تو پھر اس کی wavelength بھی آپ کے پاس زیادہ ہو جائے گی کہ ایک second میں اس کی wavelength آ رہی وہ ایک ہی cover ہو رہی ہے wavelength cover ہو رہی ہیں لیکن بہت ساری ہو رہی ہیں لیکن اس کی wavelength پھر چھوٹی ہو جائے گی تو ہمارے پاس wavelength زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو ایک spectrum کے بارے میں بتایا تھا سب سے top ریڈیو wave لکھے تھی ریڈیو wave کی جو wavelength تھی وہ سب سے زیادہ تھی اس کے بعد جیسے جیسے ہم نیچے آتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کی wavelength کم ہوتی چلی جائے گی آپ اس کو دوبارہ سے اس spectrum کو دیکھئیے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو radio wave ہے اس radio wave میں wavelength جینا وہ اتنی زیادہ ملے گی لیکن جو آخری آپ کے پاس gamma rays ہیں وہ آپ کے پاس اس طرح کی ملیں گی تو یہ wavelength جو آرہ ہے یہاں سے لے یہاں تک یہ زیادہ wavelength ہے جب کی اس کی wavelength کی چھوٹی سی ہے تو ہمارے wavelength زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی آئیے اب بات کرتے ہیں simple harmonic motion کی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی chapter کو continue کرتے ہوئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ